موسیقی کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا خالق ایک آسٹریلی نجات برطانوی فوجی افسر ہے آئی ایس آئی کے پہلے مقامی چیف میجر جنرل شاہد حامد کا بدنامے زمانہ مصنف سلمان رشدی سے کیا تعلق ہے آئی ایس آئی کی سب سے پہلی بڑی ناکامی اور پہلی بڑی کامیابی کیا تھی کیا جنرل عیوب خان صدر سکندر مرزا کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے آئی ایس آئی کو وزیراعظم فیروز خانون کے دور سے ہی کس طرح سربراہان حکومت کی جاسوسی کرنے پر لگا دیا گیا جب آئی ایس آئی 1965 کی جنگ میں ناکام ہوئی اور جنرل عیوب خان نے وضاحت مانگی تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا کہا عمومی تاثر تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے پولٹیکل سیلز الفقار علی بھٹو نے بنایا مگر حقیقت کیا ہے؟ بھٹو کو فانسی دینے سے پہلے آئی ایس آئی سے جو رپورٹ تیار کروائی گئی اس میں جی ایس کیو کے ماہر نفسیات نے کیا کہا؟ ان سب سوالات کے جواب اور اس کے علاوہ دیگر کئی انکشافات جرمن مصنف ایچ جی کیسلنگ کی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان میں موجود ہیں اس میں اور کیا کچھ ہے؟ آج کی کتاب کہانی میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں تراز ایچ جی کیسلنگ جرمن سکالر ہے انہیں جرمن حکومت کی طرف سے آرڈر آف میرٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے یہ 1989 سے 2002 تک پاکستان میں مقیم رہے اور اس دوران عسکری قیادت سے اخص کردہ معلومات کی روشنی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے Faith Unity Discipline The ISI of Pakistan یہ کتاب 2016 میں بھارتی پبلشر ہارپر کولنز نے شائع کی یہ وہی بھارتی ادارہ ہے جس نے جنرل ریٹائیٹ اسد دورانی کی کئی کتابیں شائع کی ہیں مصنف کے مطابق پاکستان کے طاقتور ترین ادارے ISI کی بنیاد ایک آسٹیلی نزار برطانی فوجی افسر جنرل وارٹر جوزف کاثرون نے رکھی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے خالق وارٹر جوزف کاثرون ترکی میں گیلی پولی کے لڑائی میں شریک رہے محمد میں پشتون قبائل کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا رائل انڈین آرمی کے ڈائریکٹر میلٹی انٹیلیجنس بنائے گئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی نوزایدہ فوج میں شامل ہوئے ISI کی تشکیل کے بعد اس کے پہلے سربراہ بنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آسٹیلیا چلے گئے پاکستان میں آسٹیلیا کے ہائی کمیسٹر کی حصیت سے لوٹ کر واپس آئے اور پھر آسٹیل بھی خفیہ ادارے جائنٹ انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جی کے طور پر کام کرتے رہے برگیڈیا سید شاہد حامد جو 1964 میں بطور میجر جنرل ریٹائر ہوئے وہ جولائی 1948 میں آئیس آئی کے پہلے مقامی چیف بنے انہیں پنجاب کے سابق گورنر شاہد حامد سے کنفیوز نہ کیا جائے بلکہ واضح رہے کہ یہ جنرل زیاالحق کے دور میں ان کی ابتدائی کابینہ میں شامل ہوئے میجر جنرل شاہد حامد بدنامہ زمانہ مصنف سلمان رشدی کے خالو ہیں سلمان رشدی کے والد انیس احمد رشدی جنہوں نے ابن رشد کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ رشدی لکھنا شروع کیا انہیں جیلی برد سرٹیفیٹ پیش کرنے پر انڈین سیویل سرویس سے نکال دیا گیا تھا انیس احمد رشدی کی شادی نگین بھٹ سے ہوئی سلمان رشدی کی والدہ نگین بھٹ کی مزید دو بہنیں تھی ایک بہن آمنہ کی شادی کرنرل مجید ملک سے ہوئی یہ وہی کرنرل مجید ملک ہیں جو قائد عظم کے واون اور پاکستان کے پہلے پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے قائد عظم کی گیارہ اگست والی شہرہ یافاق تقریر کے بعض جملے سنسر کروائے ان کی اہلیہ بیگم آمنہ ملک جو باجی کے نام سے مشہور تھی انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے بہت کام کیا بیگم آمنہ ملک کی بہن طاہرہ یعنی سلمان رشدی کی خالہ کی شادی آئی سائی کے پہلے مقامی چیف میجر جنرل شاہد حامد سے ہوئی اچھی کیسلنگ لکھتے ہیں کہ شروع میں آئی سائی چیف کی تیناتی کا دورانیاں دو سال ہوا کرتا تھا اور جولائی 1948 سے اکتوبر 1959 تک آٹھ چیف آئے اگر جنرل عیوب خان کا مارشلہ نافذ ہوتے ہی اس روایت کو رونتیا گیا اور برگیڈی ریاض حسین نے اکتوبر 1959 میں آئی سائی کی سربراہی سنبھالی تو وہ مئی 1966 تک اس عہدے پر متمکن رہے مصنف نے یہ دوا بھی کیا ہے کہ آئی سائی بنا جانے کے بعد ابتدائی طور پر اسے بیرونی خطرات سے نمٹنے کی ذمہ داری سوپی گئی جبکہ اندرونی معاملات انٹیلیجنس بیورو کے دائرہ کار میں آتے تھے مگر پھر رفتہ رفتہ آئی سائی ملک کے اندرونی معاملات میں بھی دخیل ہوتی چلی گئی آئی سائی بظاہر تو پہلے دن سے ہی سربراہ حکومت یعنی وزیراعظم کے متحد تھی مگر ایچ جی کیسلنگ کے مطابق حقیقت میں آئی سائی اس وقت کے سپہ سالار جنرل عیوب خان کو رپورٹ کیا کرتی تھی اور وہ یہ فیصلہ کرتے کہ کونسی معلومات وزیراعظم تک پہنچانی ہیں اس کتاب میں یہ انکشاب بھی کیا گیا ہے کہ آئی سائی کو تخلیق کیا جانے کے فوری بات ہی اسے وزیراعظم کی جاسوسی پر لگا دیا گیا تھا آئی سائی کی پہلی بڑی ناکامی راولپنڈی سالش کیس کا سراغ لگانے میں ناکامی تھی کیونکہ سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو نے اس منصوبے کی گھوج لگائی صدر سکندر میزہ آرمی چیف جنرل عیوب خان کی مدت ملازمت میں ایک بار پھر توسی کرتے ہوئے انہیں ایکسٹینشن دینے کے خواہا تھے مگر وزیراعظم فیروز خان نون آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں تھے جنرل عیوب خان وزیراعظم فیروز خان نون سے ملنے آئے تو الطاف گوھر کے دفتر میں ان پر برس پڑھے الطاف گوھر نے سترہ آگست نائنٹین نائنٹی سیون کو ایک انگریزی اخبار میں شائع ہونے والے مضمون میں یہ سب تفصیل بیان کی ہے ایج جی کیسلنگ الطاف گوھر کے اس مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل عیوب خان نے کس قدر ڈھٹائی سے وزیراعظم فیروز خان نون کی جاسوسی کا اعتراف کیا عیوب خان نے کہا فیروز خان نون اپنی بیوی کے ذریع اثر تھا وہ جنرل شیر علی کو ترقی دینا چاہتا تھا مگر میرے لڑکے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے مصنف کا دعویٰ ہے کہ جب جنرل عیوب خان نے صدر سکندر مرزا کو محضول کر دیا تو آئی سائی کے خالق میجر جنرل وائٹر جوزف کاترون اور امریکی صفیر نے ان کی زندگی بچائی اگر یہ لوگ بداخلت نہ کرتے تو کچھ بیعت نہیں کہ سکندر مرزا کو قتل کر دیا جاتا ایج جی کیسلنگ نے لکھا ہے کہ آئی سائی کو سیاسی مخالفین کے خاتمے کے لیے استعمال کیا چاہتا تھا جنرل عیوب خان نے نواب زیادہ نصر اللہ خان کو ختم کرنے کا حکم دیا مگر ڈی جی آئی سائی برگیڈر ریاض حسین نے انہیں یہ حکم واپس لینے پر قائل کر لیا عیوب خان آئی سائی سے زیادہ آئی بی پر انحصار کیا کرتے تھے اکیس مئی انیس سو سٹھ سٹھ کو عیوب خان کا تختہ الٹنے کے لیے پاک بحریہ کے چند افسروں نے سازش تیار کی یہ لوگ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کو اقتدار پر بٹھانا چاہتے تھے عیوب خان نے اپنی ڈائری پر مبنی کتاب میں لکھا ہے کہ نیول انٹیلیجنس اور آئی سائی سو رہے تھے جبکہ ڈی آئی جی اللہ نواز خان ترین اور ان کے ساتھیوں نے شاندار کام کیا ڈی آئی جی اللہ نواز خان ترین جن کا عیوب خان نے ذکر کیا ہے یہ پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کے والد ہے عیوب خان آئی سائی سے اس قدر نالا تھے کہ انہوں نے اپنی ڈائریوں میں صرف ایک جگہ آئی سائی کا ذکر کیا ہے انی سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ سے پہلے آپریشن جیبرالٹر کے دوران بھی پاکستان کے خفیہ اداروں کو ناکامی کا مون دیکھنا پڑ ایج جی کے اس لنگ لکھتے ہیں کہ بعد ازاں جب عیوب خان نے ڈی جی آئی سائی برگیڈر ریاض حسین سے اس ناکامی سے متعلق وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سال کے دوران ہم اپنا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام نہیں کر رہے تھے بلکہ مقامی سطح پر سیاسی مخالفین کا تاقب کرنے میں مصروف تھے جنرل یحیاء خان کے دور اقتدار میں انڈی سو ستر کے عام انتخابات کا اعلان ہوا اسد عمر اور ربیر کے والد میجے جنرل غلام عمر کو مسکی پاکستان میں سیاسی بندوبست کی ذمہ داری سوپی گئی میجے جنرل غلام عمر مسکی پاکستان میں آئی سائی کی سرگرمیوں کے نگران تھے اور مصنف کے مطابق آئی سائی نے وہاں شیخ مجیب رحمان کے سیاسی مخالفین کو انتیس لاکھ روپے انتخابی فنڈ کے طور پر دیئے مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ کیا جا سکے ڈی جی آئی سائی میجے جنرل محمد اکبر خان کی رپورٹ یہ تھی کہ انتخابات کے بعد مندر باتھو اور سیاستدان ایک دوسرے سے جھگڑتے دکھائی دیں گے انتخابی نتائج آئی سائی کے لیے صدمہ خیز ثابت ہوئے کیونکہ عوامی لیگ نے تین سو میں سے دو سو اٹھانویں نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور جماعت اسلامی صرف دو سیٹیں جیت سکی مصنف کا دعویٰ ہے کہ انتخابات کے بعد بھی آئی سائی حالات کا درست تقبیرہ لگانے میں ناکام بھی ایچ جی کیسلنگ کی گتاب دہ آئی سائی آف پاکستان کے مطابق اگرچہ آئی سائی مشکی پاکستان میں سیاسی حالات کا درست اندازہ نہ لگا سکے مگر بھارت کی اسکری مہم جوئی اور ارادوں سے بخوبی اگا تھی بھارتی آرمی چیف مانک شاہ نے اگست کے وسط میں اپنی سپاہ کو جو آپریشنل ہدایات دی چھ ستمبر سے پہلے آئی سائی ان ہدایات کی کاپی حاصل کر کے صدر پاکستان تینوں سروسز چیفز اور سیکری دفاع کو بھیجوا چکی تھی بھارتی پیش قدمی کی درست اطلاع بھی آئی سائی نے ایک مہینہ پہلے ہی دے دی تھی بقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیے بغیر بھارتی دستے نومبر کے پہلے ہفتے میں مشکی پاکستان تاخل ہوئے اور آٹھ ڈوین فوج پر مشتمل بڑا حملہ اکیس نومبر انیس سو اکتر کو کیا گیا تین دسمبر انیس سو اکتر کو آئی سائی نے بھارتی فوج کی جنگی پیش قدمی سے متعلق دی گئی تازہ ترین ہدایات کی کاپی بھی حاصل کر لی روسی خفیہ ادارے کیجی بی کے سابق جاسوس واسلی جو انیس سو بانوے میں وفاداری بدل کر انگلینڈ آ گئے اور ان کی خفیہ دستاویزات پر مشتمل کتاب شائع کی گئی ان کے حوالے سے ایج جی کے اس لئے گلتے ہیں کہ پاکستانی ویزارتوں اور بیرون ملک تینات سفارتکاروں میں روس کے کئی ایجنٹ موجود ہیں روسی ایجنٹ کا کردار ادا کرنے والے ایک پاکستانی سفارتکار ابو سید حسن جن کا کوڈ نیم غلاب تھا ان کی شناخت سامنے آ گئی کوڑی گریم اور جینوم کے کوڈ نیم سے ایجنٹوں کی شناخت سامنے ناس کی مصنف کے مطابق کیجی بی کا جی ایچ کیو میں بھی ایک ایجنٹ تھا جس کا کوڈ نیم علی تھا یہ ملٹری کمیونکیشن سینٹر راول پنڈی میں تینات ایک آلاف سر تھا جسے انیس سو پینسٹھ میں کیجی بی کی طرف سے بھرتی کیا گیا اور یہ دس سال تک خفیہ معلومات دشمن کو پہنچاتا رہا زلفقار علی بھٹو کے دور میں جنرل غلام جلانی آئیس آئی کے سربراہ تھے عمومی تاثر تو یہ ہے کہ آئیس آئی میں پولیٹیکل سیل بھٹو کے دور میں بنا کر اس بہکمے کو سیاست میں گھسیٹ لیا گیا مگر ایج جی کیسلنگ کے مطابق یہ بات حقائق کے منافی ہے مصنف کے مطابق آئیس آئی میں اندرونی سیاسی منظر راما متشکل کرنے کے لیے پولیٹیکل سیل پہلے سے ہی موجود تھا یہ سیل جنرل عیوب خان اور جنرل یحیاء خان کے دور سے ہی نہائی تندہی کے ساتھ کام کر رہا تھا یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ بھٹو جنرل زیاؤلحق کی پیش کے ادمیوں سے بے خبر کیوں رہے ڈی جی آئیس آئی جنرل غلام جلانی خان دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم بھٹو کو فوج کے عظائم سے باخبر کیا مگر انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور ان کے سامنے کور کمانڈرز کو ٹیلی فون کر کے پوچھنے لگے کہ صورتحال معمول کے مطابق ہے کوئی گڑ بڑ تو نہیں لیکن جی ایچ کیسلنگ اس بات سے بلکل مختلف کہانی بیان کرتے ہیں ڈا آئی ایس آئی آف پاکستان نامی کتاب کے مصنف ایچ جی کیسلنگ کے مطابق بھٹو کو جنرل زیاء کے ممکنہ ماشاء اللہ سے متعلق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل غلام جلانی خان نے نہیں بلکہ جائنٹ چیف آف سٹاپ ٹومیٹے کے چیئرمین جنرل شریف نے آگاہ کیا تھا یہ خبر ملنے پر جب بھٹو نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل غلام جلانی خان کو بلا کر سچ جاننے کی کوشش کی تو جنرل غلام جلانی نے الٹا بھٹو کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ جنرل شریف کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا اسی وجہ سے چونکہ وہ جنرل زیاء الحق کے بدخواہ ہے لہذا ان کے معلومات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے ایج جی کیسلنگ نے بیگم نصرت بھٹو کے ایک انٹریو کا حوالہ بھی دیا ہے جس کے مطابق جنرل غلام جلانی نے بھٹو سے وفا نہیں کی بلکہ دغا کیا جنرل غلام جلانی نے جنرل زیاء الحق کو جا کر بتا دیا کہ تمہیں آرمی چیف کے عوضے سے ہٹایا جا رہا ہے چنانچہ زیاء الحق نے نوکری بچانے کے لیے اقتدار پر قبضہ کر لیا مصنف کی اس دلیل میں بھی بہت وزن ہے کہ اگر جنرل جلانی نے اس موقع پر زیاء الحق کے بجائے بھٹو کا ساتھ دیا ہوتا تو وہ انہیں پہلے سیکٹری دفاع اور پھر گورنر پنجاب کیوں لگاتے ہیں مصنف کا دعویٰ ہے کہ آئی سائی بھٹو کے ٹرائل کے دوران گواہوں اور ججوں پر دباؤ ڈال کر منپسند فیصلہ حاصل کرنے کے جرم میں ملوث رہی بھٹو کو فانسی دینے سے پہلے جنرل زیاء الحق نے آئی سائی کو عوامی ردعمل کا تخمینہ لگانے کے لیے رپورٹ پرتب کرنے کا حکم دیا ایج جی قسلنگ کی کتاب میں دستیاب معلومات کے مطابق آئی سائی نے دو ماہرین نفسیات کے خدمات حاصل کی ایک ایکسپرٹ جی ایج کیو سے لیا گیا جبکہ دوسرا سیکٹری ایجوکیشن اگرچہ دونوں ماہرین نے یہی رائے دی کہ حکومت کو کوئی خطرہ رہی ہوگا تاہم جی ایج کیو کے ماہرین نفسیات نے لکھا کہ طویل المدتی تناظر میں دیکھا جائے تو مردہ بھٹو زندہ بھٹو کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ثابت ہوگا جنرل زیاء نے اس رائے کو مسترد کر دیا جنرل زیاء الحق کے ابتدائی دور میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے سوسر میجر جنرل محمد ریاض خان ڈی جی آئی سائی تینات کیے گئے ایج جی قسلنگ لکھتے ہیں کہ جس سال بھٹو کو فانسی دی گئی اسی سال یعنی 1979 میں ڈی جی آئی سائی مجر جنرل محمد ریاض خان وفات پا گئے مگر ان کی موت وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی طرح بے رحمانہ نہ تھی بلکہ وہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے اسی دور میں نومبر 1979 کو اسلام آباد میں امیرکی سفرت خانہ جلاتیا گیا مگر آئی سائی اور سی آئی اے کے تعلقات میں کوئی درار نہ آئے ایران میں نہ صرف سی آئی اے کا سٹاف تھا بلکہ نہائی جدید آلات بھی نصب تھے انقلاب ایران کے نتیجے میں شاہ ایران کی رخصتی دیوار پر لکھی تحریر کی طرح واضح دکھائی دینے لگی تو یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ جدید ٹکنالوجی کے حامل ان آلات کا کیا کیا جائے اس موقع پر جنرل زیاالحق کے حکم پر آئی سائی نے کس طرح امریکی سہولتکار کا کردار ادا کیا مصنف نے یہ تفصیل بھی بیان کیا ایج جی کیسلنگ لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1978 میں انقلاب ایران اور شاہ ایران کے زوال سے پہلے سی آئی اے نے اپنے میڈل ایسٹ اپریشنل کنٹرول سینٹر کو اسلامباد منتقل کر دیا وہ الیکٹونک لسننگ مشینیں جو اس سے قبل ایران میں نصب تھی انہیں ان کی تنصیب کے لیے محتمال جگہ درکار تھی جنرل زیاالحق سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے موقع غنیمت جان کر اجازت دے دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سی آئی اے نے آئی سائی کو نہ صرف جاسوسیس سے متعلق الیکٹونک آلات محیطہ کیے بلکہ آئی سائی کے عملے کو تربیت بھی دی داکہ دونوں مل کر سویت یونین کی سنگن لے سکے اس کتاب میں سانے اوجڈی کیمپ زیاالحق کا جہاز تباہ ہونے اور دیگر کئی اہم واقعات کو بھی ایک مختلف مگر یہ سب تفصیلات آپ جان سکیں گے اگلی قسط پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو مارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو جنرل زیاؤلحق کے دور میں اینکم کو کھڑا کرنے کے لیے آئیسائی کس طرح کراچی میں مفتی بازار چلاتی رہی کیا جنرل اختر عبدالعوان کو کرپشن کے الزامات پر کھنڈے لائن لگانے کا فیصلہ کیا گیا جنرل حمید گل کے دور میں آئیسائی کی تین بڑی ناکامیاں کون سی ہیں جنرل زیاؤلحق اور بھارتی وزیراعظم راجیو گاندھی کو کیا اس لیے راستے سے ہٹا دیا گیا کہ وہ سیاچن اور کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے وہ کون سے ڈی جی آئیسائی ہیں جنہیں لذت پسند اور منشیات کا آدھی کمارہ کہا جاتا تھا ڈکٹر عبدالقدیر خان کی پرسرار سرگرمیوں سے متعلق پہلی بار کب اور کس نے سراغ لگایا یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ جرمن نسنف ایجی کیسلنگ کے کتاب دہ آئیسائی اف پاکستان میں موجود ہے اور ترازو کے سلسلے کتاب کہانی میں اس تصنیف سے متعلق دوسری قسط میں ہم یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جنرل زیاؤلحق کے دور میں افغان جہاد کا آغاز ہوا تو برگیڈر سید رضا علی کی سربراہی میں افغان بیرو کے نام سے آئیسائی میں ایک نیا سیل شروع کیا گیا جو براہرہ جنرل زیاؤلحق کو رپورٹ کیا کرتا تھا جنرل اختر عبد الرحمان ڈی جی آئیسائی بنے تو انہوں نے برگیڈر سید رضا علی کو کہا کہ جنرل زیاؤلحق کو براہرہ راست رپورٹ کرنے کے بجائے ان کے ذریعے رابطہ کیا جائے افغان مجاہدین کو جو اسلا فراہم کیا جا رہا تھا اس میں گڑھ بڑھ تو ایک عرصے سے ہو رہی تھی مگر آئیسائی کوئٹا بیوروبے کرپشن سکنڈل سامنے آنے پر جنرل اختر عبد الرحمان نے موقع غنیمت جان کر برگیڈر سید علی رضا کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور برگیڈر یوسف کو آئیسائی کی افغان بیوروب کا سربراہ بنا دیا گیا ایج جی کیسلنگ برگیڈر یوسف کی کتاب دبیئر ٹریپ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعد ازام مجھے معلوم ہوا کہ اس تبدیلی کے پیچھے کوئٹا والا معاملہ کارفرما تھا چند ماہ قبل آئیسائی میں ایک کرپشن سکنڈل سامنے آیا جس کے مطابق تین پاکستانی فوجی افسروں کو افغان کمانڈروں سے رشوت وصول کر کے انہیں کوٹے سے زیادہ اسلحہ فرام کرنے پر گرفتار کیا گیا ان فوجی افسروں کا کوٹ ماشل کر کے سزائیں دی گئی جبکہ وہ برگیڈر جن کے جگہ مجھے تحینات کیا گیا انہیں ہٹا دیا گیا میں جنرل اختر عبد الرحمن کو جواب دیتا اور وہ جنرل زیاؤلہ اس حوالے سے کوئی ابحام نہ تھا ایجی کیسلنگ نے جنرل اختر عبد الرحمن کو چاپلوس قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے سپر سیڈ ہونے پر جنرل زیاؤلہق کو خط لکھا جس میں انہیں یقین دے لیا کہ ترقی نہ دیے جانے کے باوجود وہ ان کے وفادار رہیں گے چنانچہ اس غیر مشروط وفاداری سے متاثر ہو کر جنرل زیاؤلہق نے انہیں جی ایج کیو میں ایجون جنرل کی پوش سے اٹھا کر ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان جہاد میں قلیدی کردار ادا کرنے والے سب فوجی افسر نظر انداز ہوئے جنرل اختر عبد الرحمن کو بلاخر چیئرمن جائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی کا علامتی عہدہ دے کر کھڑے لائن لگا دیا گیا برگیڈر سید علی رضا ترقی نہ کر سکے ان کے بعد افغان بیورو کی قیادت کرنے والے برگیڈر یوسف ستائیس اپریل انیس سو ستاسی کو ہونے والے آر وی پروپوشن بورٹ سے سپرسیڈ ہوئے تو دل برداشتہ ہو کر مصطافی ہو گئے جنرل حمید گل جنہوں نے افغان جنگ کے اہم مرحلے پر آئی سائی کے سربراہ کی حیثیت سے فیصلہ کن کردار ادا کیا انہیں جبری طور پر فوج سے ریٹائر کر دیا گیا جی کیسلنگ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے دہائی میں سندھ کے شہروں کی ایک بڑی سیاسی قوت تھی صوبے میں بھٹو کا سیاسی اثر و سو ختم نہ کر سکی اس کے برعکس انیس سو تراسی میں پیپس پارٹی کے تشکیل کردہ الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یعنی اے آر ڈی نے زیاؤلحق کے خلاف مضاحمت کا اعلان کر دیا بینظیر نے جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آنے اور سندھ کارڈ استعمال کرنے کی دمکی دی تو زیاؤلحق نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مفاد میں آئیس آئی کو حکم دیا کہ مہاجروں کو متحرک کیا جائے ایمکیم بنائے جانے کا آغاز انیس سو پچاسی میں کراچی کے مفتی بازاروں سے ہوا جہاں آئیس آئی کی فراہم کردہ رکوم سے کپڑے جوتے اور خوراک مفت فراہم کی جاتے یا بہت کم قیمت پر جنرل اختر عبد الرحمن کو ہٹا کر جنرل حمید گل کو ڈی جی آئیس آئی بنانے کا فیصلہ تو وزیراعظم محمد خان جنے جنے کیا لیکن جنرل زیاؤلحق نے اس فیصلے کو کیوں قبول کیا دا آئی ایس آئی آف پاکستان نامی کتاب کے مصنف کے مطابق اس کی چار وجوہات ہیں اور چاروں ہی درست ہیں ایک تو جی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنرل زیاؤلحق چیئرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے منصب پر کسی باعتماد شخص کو لانا چاہتے تھے دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ افغانستان میں فتح قریب تھی اگر جنرل اختر عبد الرحمن کو نہ ہٹایا جاتا تو فاتح افغانستان کے حصیت سے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے تیسری رائے یہ ہے کہ اگرچہ جنرل زیاؤلحق خود بھی کرپشن سے پاک نہیں تھے مگر جنرل اختر عبد الرحمن جس بڑے پیمانے پر کرپشن اور مالی خرد برد میں ملوث تھے وہ جنرل زیاؤلحق کے لیے قابل قبول نہ تھی جبکہ چوتھی وجہ جو برگیڈر یوسف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمن کو امریکی دباؤ کے باعث ہٹایا گیا جنرل حمید گل کے اباؤ اجداد انیسویں صدی میں ہجرت کر کے پنجاب آئے کیونکہ ان کے دادا نے انگریزوں کے ساتھ بریٹش انڈین آرمی میں نوکری کی اور انہی خدمات کی بنیاد پر انہیں لاہور میں انگریز سرکار کی طرف سے زمینِ الارٹ کی گئی جنرل حمید گل کے بارے میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مذہبی شخص ہرگز نہ تھے مگر ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل دی جنرل حمید گل کی دو بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک عزمہ گل تو حیات ہیں مگر جنرل حمید گل کی بڑی بیٹی جس کی شادی ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی وہ طلاق لینا چاہتی اسرار کر رہے تھے اس نے حالات سے تنگا کر خودکشی کر لی اور جوان بیٹی کی موت کے دکھ نے انہیں مذہب کی طرف مائل کر دیا جنرل حمید گل کے ڈی جی آئی سائی بننے سے پہلے اسلحہ کی تقسیم کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ سات بڑی جماعتوں کا کوٹا مقرر تھا اور ہر کمانڈر کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا مگر جنرل حمید گل کے دور میں کمانڈروں کو انفرادی طور پر اسلحہ دیا چانے لگا جس سے خود برد کے امکانات بڑھ گئے جنرل حمید گل کے دور میں کئی ایسے بلینڈرز ہوئے جن سے وہ زندگی بھر پیچھا نہ چھوڑا سکے راولپنڈی میں اسی ایکڑ پر محیط آئی سائی کا ٹرانسٹ کیمپ تھا جسے اوجڑی کیمپ کہا جاتا تھا دس اپریل انیس سو اٹھاسی کو اوجڑی کیمپ کو پر اسرار انداز میں آگ لگ گئی اور کئی روز جڑوان شہروں پر راکٹ برستے رہے سانیہ اوجڑی کیمپ کو آئی سائی کی بہت بڑی ناکامی سمجھا گیا اس کے علاوہ افغانستان کے محاس پر بھی جنرل حمید گل کو کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ان سے پہلے پاکستان افغان جنگ پیچھے رہ کر لڑ رہا تھا اور مجاہدین گوریلا جنگ کے ذریعے مقابلہ کر رہے تھے مگر جنرل حمید گل افغانستان میں برسر پیکار سات جماعتی اتحاد کی نمیندہ فوجی کمیٹری کے چیئرمن بن گئے تو پاکستان کھل کر میدان میں آ گیا اور گوریلا جنگ کے بجائے روایتی جنگ شروع ہو گئی جنرل حمید گل کے دور میں جلال آباد فتح کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو بری طرح ناکام ہو گیا افغان آبوری حکومت جو پشاور میں کائن تھے اسے افغانستان منتقل کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے قریب ترین افغان شہر جلال آباد فتح کرنے کا منصوبہ بنایا گیا سعودی خفیہ ادارے نے جلال آباد کی مہم جوئی کے لیے پچیس ملین ڈالر فراہم کیے اس مہم جوئی کے قیادت حکمتیار کو سوپی گئی جن پر آئیسائی طویل عرصہ سے سرمایہ کاری کر رہی تھی مگر جب لڑنے کا وقت آیا تو یہ جنگ جور و پوش ہو گئے پانچ سے سات ہزار تربیت یافتہ مجاہدین کو جلال آباد فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا ان مجاہدین نے جلال آباد کا محاصرہ کیا لیکن انہیں شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا افغانستان میں جب کوئی کمانڈر کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں موجود افراد کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہوتا اس بات سے سب واقف تھے اس لیے ان کے پاس مرتے دن تک مضاحمت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا جلال آباد کی مہم جوئی میں تین ہزار افراد مارے گئے اور پاکستان کو سخت خجالت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا مگر مصنف کا خیال ہے کہ اس ناکامی کا ذمہ دار صرف جنرل حمید گل کو قرار دینا درست نہیں ہوگا کیونکہ چھ مارچ نائنٹین ایٹی نائن کو پشاور میں آئیسائی افغان بیورو کے جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس میں وزیراعظم بینظیر بھٹو وزیر خارجہ سابزادہ یاکوب علی خان اور امریکی صفیر رابر ٹوکلے بھی موجود تھے ان سب نے جلال آباد پر دھاوہ بولنے کے منصوبے سے اتفاق کیا جنرل حمید گل کے دور کی سب سے بڑی ناکامی سترہ آگست انیس سو اٹھاسی کو جنرل زیاء الحق کا تیارہ تباہ ہونا ہے جس کے بارے میں انواع و اقسام کے خرچات ظاہر کیا جاتے رہے مصنف نے اس وقت بھارت میں تینات امریکی صفیر جون گنٹر رین کی وہ تھیوری بھی شیر کی ہے جس نے بیان دیا کہ جنرل زیاء الحق کو بھارت اور اسرائیل نے خاد اور کیجی بی کے تعاون سے مروایا جبکہ اس منصوبے کو پاکستان کے اندر سے بھی حمایت حاصل تھی جب اس امریکی صفیر نے یہ بیان دیا تو نہ صرف اسے واپس بلا لیا گیا بلکہ پاگل قرار دیتے ہوئے اسے سفارتکاری کی ملازمت سے بھی بدطرف کر دیا گیا ایج جی کیسلنگ نے زیاء الحق کی موت سے متعلق ایک نئی تھیوری بھی بیان کی ہے بھارتی خفیائے دارے راہ کے سابق چیف اے کے ورما کا حوالہ دیتے ہوئے ایج جی کیسلنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل زیاء الحق اور بھارتی وزیراعظم راجیو گانڈی کے تعلقات میں نہایت گرم جوشی آ رہی تھی سیاچن گلیشئر اور کشمیر سمیت تمام تصویت علم مسائل کے حل پر اتفاق ہو چکا تھا جنرل زیاء الحق نے ان چار سکھ فوجی افسروں کو بھی بھارت کے حوالے کر دیا تھا جو بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے اور بعد ہر بھارت نے ان کا کوٹ مارشل کیا جنرل زیاء الحق کی پیش کے ادمی سے راول پنڈی میں چند جنرل پریشان تھے کیونکہ ان کے خیال میں جنرل زیاء الحق اپنے منڈٹ سے انحراف کر رہے تھے ایک جی کیسلنگ کا خیال ہے کہ اسی پیش کے ادمی کے باعث جنرل زیاء الحق کا تیارہ تباہ ہوا جبکہ راجیو گاندھی کو تامل خودکش منبار کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا اس تھیوری کے ثبوت کی طور پر بھارتی وزیراعظم راجیو گاندھی کا وہ انٹریو بھی پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے دیا جس دن راجیو گاندھی قتل ہو اس سے اگلے روز ان کا یہ انٹریو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تصفیت علم مسائل زیاء الحق کی حل کر سکتے تھے ہم کشمیر پر معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے نقشے تیار ہو چکے تھے سب کچھ تیار تھا صرف معاہدے پر دستخط کی جانے باقی تھے اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا راجیو گاندھی نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جنرل زیاء الحق کو قتل کیا گیا لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے یہ گفتگو کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی راجیو گاندھی کو بھی قتل کر دیا گیا جنرل حمید گل کے دور میں آئی جے آئی بنائی گئی اور وہ اس کا کھل کر اطراف بھی کرتے رہے ان کے دور میں آئی سائی کی سیاست میں مداخلت کا سلسلہ جاری رہا ایج جی کیسلنگ نے بینظیر بھٹو کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے مطابق جنرل حمید گل نے شروع سے ہی ان کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا حکم دے رکھا تھا جنوری 1989 سے ہی حمید گل نے پیپس پارٹی سندھ کے ممبر توڑنے شروع کر دی تاکہ سندھ میں پیپس پارٹی اور ایمکیم کی اتحادی حکومت کو گرائے جاسکے 1989 کے موسم بہار میں وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو گئے کیونکہ اتحادی جماعت ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے وفاداری تبدیل کر کے اپوزیشن میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا بے نظیر بھٹو نے پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ائرماشل ظلفقار علی خان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا تاکہ خفیہ اداروں کے کردار کا تائین کیا جاسکے مگر حالہ جن کے تون ہے جب جلال آباد مہم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو بے نظیر بھٹو نے ڈی جی آئی سائی جنرل حمید گل کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے کہا آپ کو تین ناموں کا پینل بھجوا دیتے ہیں مگر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں اور انہوں نے جنرل شمس الرحمان کلو کو ڈی جی آئی سائی لگانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر عظم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کا ڈی جی آئی سائی تو لگا لیا لیکن اسکری قیادت نے ایک ریٹائیڈ جنرل کو ڈی جی آئی سائی تینات کرنے کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا یہ واحد ڈی جی آئی سائی تھے جن کے متحت ان کے بات نہیں سنتے تھے کیونکہ آئی سائی میں تینات فوجی افسروں کی وفاداریاں آرمی چیف کے ساتھ تھیں اور چونکہ جی ایج کیوں تک ان کی رسائی نہ تھیں اس لئے آئی سائی معلومات کا ذریعہ نہ رہی اور انہیں ازراح تفنن انگریزی میں نو کلو کلو یعنی کلو کو کچھ نہیں پتا یہ کہا جاتا تھا ڈی جی آئی سائی شمس الرحمان کلو جن کے دادا عبد الرحمان انگریز فوج میں رسالدار میں جر رہے اور ان کے والد نے بھی کیام پاکستان سے پہلے فوج میں نوکری کی ان سے متعلق ایج جی کیسلنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شمس الرحمان کلو آرمڈ کور سے ریٹائرڈ ہوئے وہ نہ صرف قوت ایرادی سے آری اور بتزبزب سپاہی تھے بلکہ لذت پسند اور منشیات کے عادی کمارے فوجی افسر تھے جنرل رفی عالم کے علاوہ شمس الرحمان کلو بھی جنرل زیاؤل حق کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے توقع ظاہر کی جاتی تھی کہ جنرل خالد محمود عارف کی مئی انیس سو ستاسی میں ریٹائرمنٹ کے بعد شمس الرحمان کلو وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے لیکن یہ منصب انہیں عہدہ لینے سے انکاری تھے اور ان کے اس انکار میں ایک ایسا پیغام پوشیدہ تھا جو زیاؤل حق کو کسی طور گوارہ نہ تھا ڈی جی آئی عیسائی شمس الرحمان کلو کے دور میں احوان بیورو اس قدر آزاد اور خودمختار ہو گیا کہ وہ ضرورت پڑھنے پر اپنے چیف کو بھی بائی پاس کر جاتا ہے ایج جی کیسلنگ نے اس کتاب میں ایک اہم انکشاف یہ بھی کیا ہے جو ان کے خیال میں ریٹائر جنرل شمس الرحمان کلو کا سب سے بڑا کرنامہ بھی ہے مصنف کے مطابق شمس الرحمان کلو وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پرسرار سرگرمیوں سے متعلق وزیرعظم بینظیر بھٹو کو آگاہ کیا بطور ڈی جی آئی عیسائی جنرل اصد دورانی جنرل جاوید اشرف قاضی جنرل نصیم رانا جنرل زیاؤدین جنرل محمود جنرل کیانی اور جنرل زہیر الاسلام کے ادوار کیسے رہے یہ تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے اور اس سے آپ کو آگاہ کریں گے آئندہ کس اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واتس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکن یعنی گھنٹی دمائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو کیا یہ سچ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل جب ملتان کے کور کمانڈر تھے تو انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کو قتل کروانے کی کوشش کی جنرل اسد دورانی جو بطور برگیڈیر جمہوریت کے حق میں تقریر کرنے کی پاداش میں زیر اطاب تھے جنرل زیاؤل حق کا تیارہ تباہ ہوتے ہی کس طرح ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کیا نواز شریف نے انجیننگ کور سے تعلق رکھنے والے لیفٹین جنرل جاوید ناصر کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا کر غلطی کی نگران حکومت کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی بننے والے لیفٹین جنرل جاوید اشرف قاضی نے آرمی چیف بننے اور آصف زرداری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طرح سینٹ کے انتخابات چُرائیا انہیں اسلام آباد میں بیش قیمت پلات کیوں غلاط کیے گئے اور بے نظیر بھٹو کے بھائی میں مرتضی بھٹو کے قتل پر آئی ایس آئی نے کیا منجن بیچا ترازو کے سنسلے کتاب کہانی میں جرمن مصنف ایچ جی کیسلنگ کی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان سے متعلق تیسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو جنرل اسلام بیگ وہ واحد آرمی چیف ہیں جن کے محتحت ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیا کرتے تھے اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی جنرل آصف نواز جنجوہ کو ان کا جانشین تینات کر دیا گیا ایچ جی کیسلنگ کا خیال ہے کہ جنرل اسلام بیگ کے متحتوں کی طرف سے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کی تیناتی کے لیے جو فہرست بھیجوائی اس میں جنرل آصف نواز جنجوہ کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا وزیراعظم نواز شریف سمیت سیاسی قیادت کو یہ خوف تھا کہ جنرل اسلام بیگ 21 اگست 1991 کو کمائنڈ آف سٹیک جنرل آصف نواز کے سپورت کر کے گھر جانے کے بجائے کہیں ماشاءاللہ لگا کر انانہ اقتدار نہ سبھال لے لیکن نامزد آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کچھ اور طرح کے خدشات میں متعلق تھے ان کا خیال تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل جو اب ملتان کے کور کمانڈر تھے وہ انہیں اپنے باریش دوستوں کی مدد سے قتل کروا سکتے ہیں ایڈ جی کیسلنگ اپنی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان میں لکھتے ہیں جنرل آصف نواز جنجوہ نے آرمی چیف جنرل اسلام بیگ سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جنرل حمید گل نے افغانستان میں موجود اپنے باریش دوستوں یعنی مجاہدین کے ذریعے مجھے قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے یہی وجہ ہے کہ جنرل آصف نواز اپنی رہائشگاہ میں کمرے بدل بدل کر سویا کرتے تھے اور مزید سیکیورٹی کے خواہاں تھے جنرل اسلام بیگ نے نہ صرف حفاظتی دستات دیا بلکہ انہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف کے لیے انتہائی محفوظ علاقے میں امیر کیے گئے نئے بنگلے میں منتقل ہونے کی پیشکش کی جنرل آصف نواز فوری طور پر وہاں منتقل ہو گئے اور اس نئی رہائشگاہ پر سو سفاہیوں پر مشتمل اضافی حفاظتی دستہ تائنات کر کے تین حصار پر مشتمل سیکیورٹی قائم کر دی گئے معلوم نہیں کہ جنرل آصف نواز آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے کے بعد بھی سکون کے نیند سو پائے یا نہیں البتہ وہ ملتان میں بیٹھے بوگی مین جنرل حامید گل سے مسلسل خوفزدہ رہے اور آخر کار انہیں فوج سے نکال دیا ادھر بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوتے ہی نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کے دور میں ڈی جی آئی اس آئی ریٹائر جنرل شمسو گرمان کلو کو ہٹا کر ملٹی انٹیلیجنس کے سابق چیف جنرل اسد دورانی کو آئی اس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا جنرل اسد دورانی کا شمار افواج پاکستان کے راندہ درگاہ سمجھے جانے والے فوجی افسروں میں ہوتا تھا اسد دورانی جب برگیڈر تھے تو انہوں نے نیشنل ڈیفنس کالج میں تقریر کرتے ہوئے جمہوریت کی بات کی تو جنرل زیاوالحق ان سے ناراض ہو گئے اور پرموشن بورڈ کے اجلاس میں ان کی ترقی روک دی گئی جنرل زیاوالحق کی موت کے ساتھ تھی ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور وہ معمول کے مطابق ترقی کرنے لگے جنرل اسد دورانی کا شمار دانش ور فوجی افسروں میں ہوتا ہے اس لئے انہوں نے ڈی جی آئی اس آئی بنتے ہی اصلاحاتی پروگرام کا آغاز کر دیا انہوں نے آئی اس آئی کے افسروں کو قید آدمی اینورسٹری میں ریاضی اور کمپیوٹر کے مضامین میں سپیشل شارٹ کورسز کا احتمام کیا پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں میں رکوم تقسیم کی گئی اور یہ سکینڈل زندگی بھر ان کا تاکب کرتا رہے گا اس دور میں کشمیر کی جد و جہد آزادی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی جنرل اسد دورانی وہ واحد انٹیلیجنس چیف ہیں جنہوں نے بطور ڈی جی آئی اس آئی بھارتی ہم منصب جی ایس باج پائی سے دو خفیہ ملاقاتیں کی مگر حالات بہتر نہ ہو سکے افغانستان میں صدر نجیب اللہ ابھی تک حکمران تھے اور آئی اس آئی کی افغان پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی جل اسد دورانی کے دور میں بھی حکمت یار سے تعاون کا سلسلہ جاری رہا ایج جی کسلنگ نے اس دور میں حکمت یار کی بے حکمت مہم جوئیوں کا تذکرہ کیا ہے پہلے تو حکمت یار نے نجیب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے خوست پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا صدر نجیب اللہ کے وزیر دفاع شہنواز تنائی سے ساز باز کر کے نجیب اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا شہنواز تنائی نے افغان پائلٹس کو قابل کے صدارتی محل پر بمباری کر کے نجیب اللہ کو قتل کرنے کا موقع فرام کیا مگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور شہنواز تنائی کو فرار ہو کر پاکستان آنا پڑا مصنف کے مطابق آئی سائی نے اکتوبر انیس سو نوے میں حکمت تیار سے مل کر قابل پر قبضہ کرنے کا ایک اور منصوبہ تیار کیا ایج جی کیسلنگ لکھتے ہیں کہ آئی سائی نے حکمت تیار کی خواہش پر پشاور سے قابل جانے کے لیے سات سو ٹرکوں پر مشتمل کانوائے تیار کیا جس میں چالیس ہزار راکٹ لادے گئے تھے حضب اسلامی کے کمانڈر کا منصوبہ یہ تھا کہ قابل پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے مسلسل راکٹوں کی بوچھاڑ کر کے حدف کو آسان بنایا جائے انسانی جانوں کے زیاہ کے خدشات کے باعث حکمت تیار کے علاوہ سب کمانڈر اس منصوبے کے خلاف تھے امریکی ماہرین نے تخمینا لگایا کہ ان راکٹ حملوں کے نتیجے میں دو سے تین لاکھ افراد حلاق ہو سکتے ہیں امریکی صفیر رابر ٹوکلے نے تو امریکی صدر جارج بوش کا ایک خط پاکستانی حکام کے حوالے کیا جس نے کہا گیا کہ اگر حکمت تیار کا یہ راکٹ باری والا منصوبہ نہ رکا گیا تو اس کے دو طرفہ تعلقات پر شدید اثرات مرتب ہوں گے چنانچہ آئیس آئی نے ہتھیار ٹال دی اور یہ منصوبہ ترک کر کے ٹرک واپس بلوا لیے گیا وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز چجوا دونوں ہی ڈی جی آئیس آئی کو تبدیل کرنا چاہتے تھے مگر انہیں مناسب وقت کا انتظار تھا دو مارچ انیس سو اکانوے کو نواز شریف نے بینظیر بھٹو کی طرح اپنی مزی کا انٹیلیجنس چیف لگا کر سب کو حیران کر دیا لیفٹین جنرل جاوید ناصر جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے انہیں ڈی جی آئیس آئی تینات کر دیا گیا لیفٹین جنرل جاوید ناصر کے ساتھ بھی وہی صلوق کیا گیا جس کا سامنا بینظیر بھٹو کے چنیدہ ڈی جی آئیس آئی ریٹائر جنرل شمسو رحمان کرلو کو کرنا پڑا تھا ان کی تیناتی پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ لیفٹین جنرل جاوید ناصر کا تعلق انجینئر سکور سے ہے مگر مصنف نے لکھا ہے کہ لیفٹین جنرل جاوید ناصر قابل افسر تھے انہوں نے لیفٹین جنرل حمید گل کے بیج میٹ کی حیثیت سے اٹھارویں پی ایم ای لانگ کورس میں بہت امدہ کارکردگی کا مظہرہ کیا اور حتمی نتائج میں جنرل حمید گل کے مقابلے میں صرف ایک پوائنٹ کم لیا ایج جی کسلنگ کا خیال ہے کہ پاکستان میں انجینئر سکور سے انٹیلینس چیف لگانا ہرگز اچمبے کی بات نہیں انٹیلینس بیرو کا چیف بنایا جن کا تعلق انجینئر سکور سے تھا لیفٹین جنرل جاوید ناصر جو تب بھی تبلیغی جماعت کے فوال رکن تھا ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہوں نے ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی مگر وہ ہمیشہ سے مذہبی شرص نہیں تھے جب تک وہ برگیڈر تھے تب تک ان کا شمار ان خوش اتوار فوجی افسروں میں ہوتا تھا جو سماجی حلقوں میں پارٹی کلچر کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے تھے جنرل حمید گل کی طرح انہیں بھی ایک حادثے نے بدل ڈال والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے داڑی رکھ لی اور تبلیغی جماعت کی طرف مائل ہو گئے ایجی کیسلنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لیفٹین جنرل جاوید ناصر انیس سو بانوے میں شمالی کوریا کے شہر پیانگ یانگ گئے جہاں انہوں نے چینگ وانگ سیاونگ کارپوریشن کی اس فیکٹری کا دورہ کیا جہاں روسی راکٹ آر نانٹی فائیو مانڈیفائی کر کے بلیسٹک میزائل نوڈانگز بنائی جاتے تھے لیفٹین جنرل جاوید ناصر آرمی ڈیپو سے امریکی سٹنگر میزائل کا بلو پرنٹ اور پرزے اپنے سامان میں رکھ کر ساتھ لے گئے انہوں نے شمالی کوریا کے حکام سے سٹنگر میزائل اور ان کی بیٹریان بڑانے کے معاہدے پر دستخط کیے اور پھر بعد ازاں زیلی معاہدے کے نتیجے میں سٹنگر میزائل کی بیٹریان تیار کرنے کے منصوبے کی فیننسنگ کے ذمہ داری ایران نے لے لی لیفٹین جنرل جاوید ناصر نے آئی اس آئی کے غیر ملکی آپریشنز کا دائرہ کار بہت وسیع کر دیا اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو سخت دباؤ کا سامنا تھا چنانچہ جب نواز شریف کی حکومت برطرف ہونے کے بعد میر بلک شیر مزاری وزیراعظم بنے تو آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکر نے موقع غنیمت جان کر انٹیلیجنس چیف تبدیل کروانے کا فیصلہ کر لیا نگران وزیراعظم نے لیفٹین جنرل جاوید اشرف قاضی کو ڈی جی آئی عیسائی تینات کر دیا جاوید اشرف قاضی کا اصل خواب آرمی چیف بننا تھا اس لیے انہوں نے بینجی بھٹو کی حکومت آتے ہی آصف زداری سے قریبی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ان کے دور میں سیاسی معاملات میں مداخلت اس قدر بڑھیں کہ اپوزیشن نے ان پر سینٹ کے انتخابات چرانے کا الزام لگا دیا کیونکہ انہوں نے پپرس پارٹی کو سینٹ میں ڈیپٹی چیئرمن کا عوضہ دلوارنے کے لیے بھرپور لابنگ کی لیفٹین جنرل جاوید اشرف قاضی کا اصل کارنامہ آئی سائی کی تنظیم نوکرنا اور اصلاحات اتعارف کروانا تھا انہوں نے آئی سائی کے سٹاف کے لیے ٹریننگ اکیڈمی بنوائی ایج جی کس لنگ لکھتے ہیں کہ جنرل جاوید اشرف قاضی کا قابل ذکر کارنامہ آئی سائی کے افغان بیورو کی تنظیم نو ہے یہ مہم جو وزیراعظم کے حکم پر شروع کی گئی اس کا مقصد آئی سائی کو زیاب آقیات سے چھٹکارہ دلوانا تھا جماعت اسلامی اور حکمتیار کی حضب اسلامی سے امدد دی رکھنے والے افسروں کے زیر انتظام ہونے کے باعث افغان بیورو آزاد اور خود مختار ہی نہیں شتر بے مہار ہو چکا تھا جاوید اشرف قاضی کے پیش رو جنرل جاوید ناصر کے پاس دفتری معاملات اور پیپر ورک کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا افسر صورتحال کے مطابق خود کو ڈھال چکے تھے کوئی وردی نہیں پہنتا تھا باس کو خوش کرنے کے لیے آئی سائی کے افسر جاوید اشرف قاضی آئی سائی سے فارغ ہونے کے بعد کورکمنڈر گجرانوالا تینات ہو گئے اب آرمی چیف بننے کی تمام شرائط پوری ہو چکی تھی مگر جب جنرل عبدالوحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ پر جنرل جہانگیر کرامت کو نیا سپاہ سالہ تینات کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے لیکن جاوید اشرف قاضی جب انیس سو چورانوے میں ڈی جی آئی سائی تھے تو انہیں ریٹائرمنٹ پلان کے اطور پر صرف اسلامباد میں آٹھ بیش قیمت پلات جن کی مالیت کروڑوں نہیں اربوں روپے میں ہے ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک دن بھی فارغ نہیں رہے بینظیر بھٹو نے انہیں سیکٹری دفاع تائنات کیا جنرل پرویز مشرف نے اپنی پہلی کابینہ میں انہیں ریلوے اور پھر کمینیکیشن کا وفاقی وزیر بنایا انتخابات کے بعد لیفٹین جنرل جاوید شفقازی سینیٹر منتخب ہوئے اور انہیں سینیٹ کمیٹی برائے دفاع کا چیئرمن بنایا گیا پھر وزیراعظم شوکت عزیز کی کابینہ میں انہیں وزیر تعلیم بنایا گیا لیفٹین جنرل جاوید شفقازی کے بعد بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں سگنل کور کے افسر جنرل نصیب رانا کو ڈی جی آئی سائی تائنات کیا گیا لیفٹین جنرل نصیب رانا جن کا تعلق جالاندھر سے ان سے متعلق ایج جی گیسلنگ لکھتے ہیں لیفٹین جنرل نصیب رانا کو ایک ایسے ڈی جی آئی سائی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو اصولوں کے پابند تھے اور کسی قسم کی سیاسی ترجیح یا سیاسی وابستگی کے حامل نہیں تھے چنانچہ ان کے دور میں نہ تو ان کی دونوں وزیراعظم بینظیر بھٹو یا پھر نواز شریف سے کوئی لڑائی ہوئی اور نہ ہی جنرل عبدالوحید کاکڑ یا پھر ان کے بعد جنرل جہانگیر کرامت سے انہیں کوئی دکت پیش آئے مروجہ طریقہ کار کے مطابق ان کے دفتر سے رپورٹیں ملٹری شیکٹری یا پرائیوٹ شیکٹری کے ذریعے براہراست وزیراعظم کو بھیجی جاتا ہے لیفٹین جنرل نصیب رانا جیسے غیر سیاسی اور پروفیشنل چیف کے دور میں ایک ایسا قتل ہوا جس کی وجہ سے ان کے ادارے کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا بیس ستمبر انیس سو چھانوے کو وزیراعظم بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرزا بھٹو جو دن دہاڑے قتل کر دی گئے میر مرزا بھٹو کے قتل کا خورا کس طرف جاتا ہے اس حوالے سے تمام تر تفصیل ترازو کی سیریز پاکستان کے وزرعظم کی انیسی قسم میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے تاہم ایج جی کیسلنگ نے اپنی اس کتاب میں یہ ہولناک انکشاف کیا ہے کہ آئی سائی نے میر مرزا بھٹو کے قتل پر کیا پرپیگنڈا کیا اور اس کے نتیجے میں کسے قاتل سمجھ لیا گیا ایج جی کیسلنگ مرزا بھٹو قتل کیس کا تذکرہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 129 پر لکھتے ہیں کہ معاملہ بہت سیدھا ہے آئی سائی نے بھٹو خاندان کو نشانہ بنانے کے لیے میڈیا میں ایک مینی خیز مہم چلائی حقیقی اور جیلی واقعات کو متاسبانہ انداز میں اس قدر تلسماتی طور پر پیش کیا گیا کہ پاکستان کے بیشتر لوگوں نے اس پرپیگنڈے پر یقین کر لیا کہ میر مرزا بھٹو کو اس کی بہن بہنوئی یا پھر دونوں کے حکم سے قتل کیا گیا میری تحقیق کے مطابق اسلامباد کے صحافتی حلقوں کو یہی منجن بیچا گیا جسے وہ قابل استعمال بنا کر مسلسل فروخت ایج جی کیسلنگ کا خیال ہے کہ میر مرزا بھٹو کو قتل کیا جانے کے چند روز بات بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی گئی تو معاملہ مزید مشروع ہو گیا مصنف کے مطابق میر مرزا بھٹو نے جب الزلفقار بنائی تو ان دنوں ان سے کچھ ایسی خطائیں سرزد ہوئی جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی معاف نہیں کیا لیفٹرین جنرل نصیب رانا کو وزیر ازم نواز شریف نے اکتوبر 1998 میں ڈی جی آئی سائی کے منصب سے ہٹا دیا تو وہ جی ایچ کیو میں ماسٹر جنرل آرڈیننس بنا دی گئے جنرل پرویز مشرف کا مارشلہ نافذ ہونے سے ایک ماہ پہلے یعنی ستمبر 1999 میں وہ بدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہوئے جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں انہیں ملائشیا میں پاکستانی سفیر تحنات کے بطور ڈی جی آئی سائی جنرل زیاد دین جنرل محمود جنرل کیانی جنرل احسان الحق جنرل ندیم تاج جنرل احمد شجا پاشا اور جنرل زہیر الاسلام کے ادوار کیسے رہے ایج جی کیسلن نے موجودہ وفاقی وزیر برگیڈر ایجاز شاہ سے متعلق کیا تحریر کیا ہے یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورشپ نمبر 03328410537 اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو